ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مای ویڈیو امیب کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ کا ڈرائمنگ انسٹرکٹر چودری مدحسیر احمد آج آپ کے سامنے یہ جو ٹیسٹ لے کے آیا ہوں یہ ریل ٹیسٹ ہے جو کہ سولتھار ٹیسٹ سینٹر میں اس کی ٹائمنگ 9.34 ہے تو جیسے ہی اس سٹوڈنٹ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوا تو یہ نیوگیشن کو فالو کر رہا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو فرسٹ فیفٹین منٹس تک ایکزیمنر آپ کو جو ہے وہ نیوگیشن پہ ڈرائیو کرنے کو کہتا ہے جو کہ انٹرپینڈڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو آج ٹیسٹ والے دن جب بھی آپ کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو دن بہت اکانٹ کرتا ہے جیسا کہ آج سنی دے ہے سم ٹیم بارش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے ہر ویدر کے حساب سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کی تیاری ٹیسٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہونی چاہیے تو ایکزیمنر نے اس کو کہا کہ پولا پوندہ لیفت نووری اباؤت دا سنگل ییلو لین جیسا کہ سم ٹیم سنگل ییلو لینز پہ آپ ٹیمپریلی سٹاپ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ ٹائمنگ نہیں ہے تو آپ نے اپنے جو ایکزیمنر ہوتا ہے نا اس کو وہ سے سننا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جب انسٹرکشن دیتا ہے پولا پوندہ لیفت نووری اباؤت دا سنگل ییلو لین یعنی کہ آپ اس ٹیم وہاں پہ کھڑی کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں صرف ٹیسٹ پوائنٹ او فیو سے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے کہیں بھی وہ آپ کو انسٹرکشن جیسے ٹیسٹ کے دوران دیتے ہیں کہ پولا پوندہ لیفت نووری باؤت ڈرائویز لیکن سم ٹیم موسلی وہ آپ سے یہ ایکسپیٹیشن لگتے ہیں یا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پولا پوندہ لیفت ساموئر سیف تو اس ٹیم آپ نے جو سیف جگہ جیسا کہ آپ اپنے لیسنز میں اپنے انسٹرکٹر سے سیکھتے ہیں کہ ڈرائویز کے سامنے کھڑی نہیں کرنی ڈبل ای آلو لین کے سامنے اوپر کھڑی نہیں کرنی تو زگ زگ لینز اور دوسری چیزیں میری آپ ویڈیوز میں ان کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے مووینگ آف اینڈ سٹاپنگ میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سٹوڈنٹ کا جو ڈرائویز ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا رہا تو اس نے پہلے بھی ایک اٹیمٹ کی تھی اس میں یہ ان سیکسیسفل رہا تو یہ اس کی سیکنڈ اٹیمٹ تھی ٹیسٹ کے لیے تو جیسے سم ٹیم سٹوڈنٹ فرس اٹیمٹ میں پاس نہیں ہوتے تو آپ بالکل فکر نہ کریں اس کا پارٹ آف لائف ہے اور یہاں پہ جیسے ایکزیمنر نے اس کو جو شو می کا قویسٹن ہے پلیز وینڈ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا تو یہاں پہ سپیر لیمٹ جیسے اس نے ٹرن کیا لیفٹ اس گئی ٹرن لیفٹ تو یہاں پہ سپیر لیمٹ ہے ٹوینٹی کی تو جب آپ ہی اپنے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں میک شو کریں آپ اپنے جو کونفیڈنس لیول ہے اسے مینٹین رکھیں آپ پلین ویل ہیڈ کرتے ہوئے جائیں سائنس کو دیکھتے ہوئے جائیں اس کے پلیز روانڈ بوٹ کو جو ہے وہ پلیننگ چاہیے ہوتی ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ ایویاز میں یہ روانڈ بوٹ ڈیفرنٹ لی آؤٹ کے ساتھ آپ کو مل سکتے ہیں مارکنگ وائز یا لین وائز تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ لین ہے وہ خالی لیفٹ جا رہی ہے اور جو رائٹ والی لین ہے وہ جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ اگزٹ پہ جا رہی ہے تو یہ جو روانڈ بوٹس کے سامنے آہ آہ بیفور روانڈ بوٹس آہ آفٹر روانڈ بوٹس یو مائٹ فائنڈ آ زیبرا کروسنگ تو میک شو کرنا ہے میررز کے ساتھ ساتھ آپ نے سینٹر میں چیک کریں اور ساتھ ہی آپ اس زیبرا کروسنگ کو پروپرلی سکین کرتے ہوئے جائیں سامٹرم ہمارا فل فوکس روانڈ بوٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہم زیبرا کروسنگ کو بھول جاتے ہیں اور وہاں پہ ہماری سیریس فالٹ ہو جاتی ہے تو میک شو کریں کہ روڈ پہ کوئی بھی چیز جب آپ ٹیس پہ جائیں تو مس نہیں ہونی چاہیے آپ نے فوکس رکھنا ہوتا ہے روڈ پہ کے سامنے کون سا سائن آ رہا ہے یا ٹریفک لائٹ زیبرا کروسنگ پہلیکن کروسنگ رونڈ بوٹ کے سائن تو بلکل یہ آپ ان چیزوں کو سپورٹ اس ٹیم کر سکتے ہیں جب آپ بلکل ریلیکس پزیشن میں گاڑی چلائیں گے آپ نے بلکل نروس نہیں ہونا آپ اپنے کونفیڈینس کو منٹین رکھیں اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ نگی واپ نہیں کرنا اس سٹوڈن نے بھی فالٹس کیے اس کے فور مائنرز ہوئے اور اس کے علاوہ میں اینڈ میں آپ کو اس کا رزلڈ بھی بتاؤں گا کیونکہ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور یہاں پہ میں شاید تھوڑا سا فاسٹ فاورڈ کروں گا کیونکہ ٹائم بچانے کے لیے اس ویڈیو کو تھوڑا شاٹ بنانے کے لیے میں کچھ جگہ پہ فاسٹ فاورڈ کروں گا اور وہ ایریہ سپین پائنٹ کروں گا جہاں پہ اس نے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستیکس کی اور آپ ان سے آوائٹ کریں تو بہت سے سٹوڈن پوچھتے ہیں کہ سیریس مستیکس کیا ہوتی ہیں ڈینجرس مستیکس کیا ہوتی ہیں تو بیسیکلی آپ کی جو مائنر مستیکس ہی سمٹائم سیریس میں چینج ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو لیٹر ہون ایکسپلین کروں گا تو نیکسٹ آہ روڈ ہیس گوئنگ ٹو ٹرن رائٹ یہاں پہ ایکزیمنر اس کو جو مانوورنگ ہے آہ وہ کرانے کے لیے جا رہا ہے یا تو ایکزیمنر آپ کو فاورڈ بے یا رویرس بے پارکنگ کرنے کو کہیں گے تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز آہ بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سارے مانوورز بھی دنہ فیپٹین منٹس مین پوائنٹس کے ساتھ کر کے بتاؤں گا تو وہ ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو جیسا کہ یہ کار پارک میں آیا اور یہ ون وی آہ آہ روڈ ہے ایک طرح کی تو یہاں پہ ایکزیمنر نے اس کو کہا کہ ون یو ریڈی ڈو دا فاورڈ بے تو آپ نے فاورڈ بے اس سائٹ پہ کرنے کی کوش کریں جہاں پہ گیپس ہیں سپیشلی رائٹ سائٹ پہ آپ کی گاڑی بے سے کافی تھری فور میٹرز اس کی بھی دور ہے تو آپ نے ریفرنس کو میچ کرتے ہوئے آہ فاورڈ بے کرنی ہے اور اگر یہاں پہ کوئی آہ غلطی بھی ہو جاتی ہے فلتی سے مراد آہ اگر آپ کی جو فاورڈ بے اس ٹھیک طریقے سے نہیں لگی تو آپ اس کو رورس کر کے آہ فکس کریں آپ نے گیو آپ نہیں کرنا اور جب آپ اس کو فکس کرتے ہیں نا رورس کر کے تو میک شک کریں کہ آپ راپر ابزرویشن ضرور کریں تو اس نے فرسٹ گو میں ہی لگا لی تھی جیسے جیسے کہ آپ کو بھی فرنڈ سے پتہ چاہ رہا ہوگا اگلی بے سے تھوڑی ہیلپ مل جاتی ہے کچھ کار پاکس میں بے آگے بھی بے ہوتی ہیں جسے آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس ٹیم بے کے بیچ میں ہے تو ایکزیمل نے اس کو کہا کہ رورس آؤٹ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی پاس فاورڈ کروں گا کیونکہ اس کا جو منور ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہو گیا اب بھی تک سو فار اس سٹوڈنٹ نے کوئی مسٹیک نہیں کی تو ہی واس پریٹی کونفیڈنٹ اور اس کا جو کونفیڈنٹ لیول تھا وہ بہت ہی نائس اور منٹین تھا اور اس کے میلرز بھی بہت اچھے تھے تو جو رائٹ ٹرننگز ہوتی ہیں کسی بھی میجر روڈز پہ وہ آپ نے بالکل پیشن سے کرنی ہے اپنی ابزرویشن کو آپ نے فاسٹر رکھنا ہے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ آپ نے کنٹینیوز دیکھنا ہے اور رش نہیں کرنا سپیشلی جب آپ رائٹ ٹرن کرتے ہیں جنکشن سے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سام ٹائم پیشنس چاہیے ہوتا ہے آپ کی لاکھ ہوتی ہے سام ٹائم ون یو اپروش اید دہ جنکشن تو موسیلی جنکشن میں بھی آپ کو سام ٹائم ایمٹی مل جائیں لیکن دیپین کرتا ہے آپ کا ٹیسٹ کس ٹائم ہے سام ٹائم رش ہاور میں بیزی ہاور میں آپ کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ایٹ او کلوک ہو گیا یا نائن او کلوک والا تو اس ٹائم جو رائٹ ٹرننگ ہوتی وہ تھوڑی چیلنجنگ ہوتی ہے آپ نے گیوے لائن پہ یا سام ٹائم گاڑیاں پارک ہوں تو ایج فاور کرتے ہوئے اپنے ویو کو کلیر کرنا ہوتا ہے لیکن رائٹ ٹرننگ کے لیے آپ نے بلکل اپنی صبر کو نہیں چھوڑنا کوئی پیچھے سے ہون بھی مارے تو پلیز آپ نے اپنی ابزرویشن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی اور دوسروں کی سیفٹی دیکھتے ہوئے جو آپ کا انسٹرکٹر آپ کو بتاتا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے کہ بی پیشن جب سیف ہو تو تب ہی آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے تو اس سٹوڈنٹ نے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن یوز کی یہاں پہ جو لیفٹ لین ہے وہ خالی فرسٹ لیفٹ جو لیفٹ لین ہے وہ فرسٹ اگزٹ پہ جا رہی ہے اور یہ میڈل والی لین ہے وہ جونسی آپ کی فور ایکزیمپل اس رون باوٹ پہ یہ وائٹ ہارڈ کا رون باوٹ ہے سیکنڈ اگزٹ پہ بھی جاتی ہے اور یہاں سے آپ سامنے جو سیکنڈ سے سیکنڈ لیفٹ سائٹ پہ لین ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ اگزٹ دونوں پہ جاتی ہے تو ایکزیمپل نے اس کو انسپیکشن دی کہ سیکنڈ اگزٹ تو لیفٹ میرر دیکھتے ہوئے لیفٹ میرر دیکھتے ہوئے یہاں پہ آپ بالکل فار لیفٹ لین پہ بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی گاڑی آپ کے لیفٹ پہ نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ اس نے بلکل سیکنڈ سے سیکنڈ لیفٹ سائٹ سے لین یوز کی تو یہ بھی سیکنڈ اگزٹ پہ جاتی ہے اس کو اسی لین میں رہنا چاہیے تھا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے لیفٹ میرر چیک کرتے ہوئے لیفٹ میرر چیک کرتے ہوئے لین پہ کٹ کر دیا تو اس طرح یہ اس کی پوزیشننگ یا لین ڈسپلن کی ایک مائنر مسٹیک ہو گئی تو میں شورٹ کریں آپ اپنی لین کے ساتھ سٹیک رہیں اسی میں رہیں لیکنی کوئی گاڑی نہیں تھی تو اس کی بچت ہو گئی اگر یہ جیسے رون بورٹ پہ اس نے لین کٹ کی لیفٹ سے کوئی گاڑی آ رہی ہوتی اور یہ میرر چیک نہ کر رہا ہوتا اگر آپ بھی نہ کر رہے ہوتے تو یہ آپ کی سیریس یا ڈینجرس فارڈ میں آ جاتا ہے تو اس لیے رون بورٹ پہ آپ نے اپنے میرر کی ایبیلیٹی کو بہت ہی زیادہ رکھنا ہوتا ہے ایک میرر چیک کرنے سے کچھ بھی نہیں بنے گا آپ نے کنٹینیویس میرر چیک کرنا ہوتا ہے جب تک آپ اپنی نیٹیو لین نہیں پکڑ لیتے یا سیفلی آپ رون بورٹ چھوڑ نہیں دیتے تو ایس در رون بورٹ ہیس گئنگ ٹھنڈ رائٹ یہاں پہ پہلے ٹریفک لائٹ ہوتی تھی لیکن اب بھی یہ ٹمپریری روڈ ورکس ہو رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے رون بورٹ بنایا ہے تو ایس در رون بورٹ ہیس گئنگ ٹھنڈ رائٹ سیکنڈ ایکزٹ تو لیسنز کے دوران سمٹم کیا ہوتا ہے نا کہ آپ جن روڈوں پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لیسنز کے دوران آپ کو روڈز کلیر مل سکتی ہیں لیکن سام ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کے دوران ان روڈوں پہ ٹمپریری جو ان سا روڈ ورک شروع ہو جاتا ہے یا ٹمپریری ٹریفک لائٹ لگ جاتی ہیں یا ٹمپریری کوئی سائن لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ ایس کو کہا کہ پولا پوندہ لیفٹ ساموئر سیف تو اس نے پولا پوندہ لیفٹ یہاں پہ کیا تو یہاں پہ بھی میں تھوڑی فاس فاورڈ کروں گا تو اس کے بعد ہائنڈ بڑے آپ اگر آپ میانول گاڑی چلا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے نے آپ کو کہے گا کہ مووو اف و این یو ریڈی جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے موووو و اف و و این سٹاپنگ میں کہ ایسے نے آپ کو فور او فائف ٹائم سکس ٹائم بھی کہہ سکتا ہے تھری ٹائم بھی کہہ سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تو آپ کو مینیموم ثری ٹو فائف ٹائم he can ask you pull up on the left somewhere safe تو یہ part of driving ہوتا ہے exercise ہوتی ہے pulling up on the left کی تو یہ آپ نے 3 سے 4 بار examiner آپ کو کہیں بھی pull up on the left کرنے کو کہہ سکتا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ speed limit آپ دیکھ سکتے ہیں 20 ہے اور so far ایک ہوتا ہے نا road favor جب آپ test پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ road favors ملتی ہیں for example جیسا کہ یہ road کافی حد تک ابھی quiet ہیں تو rush hour کا time ختم ہو چکا ہے تو بہت سے لوگ آپ کو meetings میں بھی جگہ دیتے ہیں یا roadیں خالی ملتی ہیں run boards خالی ملتے ہیں تو اس student کی بھی یہی تھوڑی سی luck تھی کہ اس کو run boards بھی تھوڑے سے خالی ملے تو next road he is going to turn left please تو جب بھی آپ نے ایسی roadوں پہ turn کرنا ہے نا تو تھوڑا سا زیادہ سلو کیونکہ اندرواری road سے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی باہر آ رہا ہو یا sometimes مرتے ہی آپ کو park vehicles مل سکتی ہیں یہ آپ کی visibility اور junction پہ depend کرتا ہے اگر junction wide ہے big ہے آپ کی visibility زیادہ ہے تو آپ اچھے طریقے سے تھوڑا سا سپیڈ میں بھی turn کر سکتے ہیں manual گاڑی چلا رہے ہیں تو جو residential areas ہوتے ہیں وہاں پہ کوشش کیجئے کہ first gear میں turning سے پہلے first gear میں آپ آئیں اور پھر turn کریں تو یہاں پہ speed limit ہے 30 لگتا نہیں ہے لیکن یہ student جو speed کر رہا ہے یہ 20 21 18 اس کو ہم کہتے ہیں use of speed ٹھیک ہے کہ sometime speed 30 ہوتی ہے لیکن according to the situations or areas آپ same speed نہیں کر سکتے تو next road he is going to turn left end of the road he is going to turn left تو کسی بھی junction پہ آپ جائیں تو make sure کریں راش نہیں کرنا آپ نے proper آپ نے جو observation ہے right left right left کرتے ہوئے بالکل آپ نے safely turn کرنا ہے اور ابھی تک اس student کی so far ایک minor mistake ہوئی ہے وہ بھی lane discipline کی جو round board پہ اس نے تھوڑا سا lane کو cut کیا تو examiner نے اس کو آگے پھر کہا کہ pull up on the left somewhere safe please تو آپ نے center mirror left mirror signal left لگاتے ہوئے safely جو جہاں سے carbon sharp ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ park دینی ہے make sure کریں وہاں پہ double yellow lane نہ ہو یا آپ کسی driver کو block نہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ examiner نے اس کو کہا کہ he is going to do an emergency stop تو یہاں پہ emergency stop کی exercises کو کرائے گا تو بہت سے students جو سے ہیں ان کو examiner emergency stop کرنے کو نہیں کہتے لیکن تین میں سے یہ کہہ لیں کہ پانچ میں سے تین کو وہ emergency stop کہتے ہیں دو کو نہیں کہتے depend کرتا ہے کہ اگر آپ کو بھی examiner emergency stop کرنے کو کہتا ہے تو examiner نے اس کو پہلے کھڑا کر کے explain کیا کہ he is going to do an emergency stop on this road he will raise his hand and he will say stop یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے وہ کہے گا کہ stop تو اس میں react کرنا ہوتا ہے break then clutch تو یہاں پہ اس میں تھوڑا سا speed کو gain کیا اپنے زیادہ gain نہیں کرنا اور یہاں پہ examiner اس کو کہا کہ stop تو اس طرح اس کی جو emergency کی exercise تھی وہ بھی ہوگی تو اس نے so far اگر آپ نے پہلے دیکھا اس نے forward bے کا وہ maneuver تھا وہ examiner نے اس کو کرایا اور اس کے بعد یہ دوسری چیز اس کو examiner نے emergency stop کا کہا جیسا کہ میں نے کہا کہ sometime اگر time short ہو تو examiner emergency stop نہیں کراتے لیکن آپ نے اس کے لیے prepare ہونا ہوتا ہے next road he is going to turn left please تو new roads new mirrors جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو کسی test میں آپ کو صرف examiner ایک maneuver کرنے کو کہے گا وہ آپ کو emergency stop کرنے کو نہیں کہے گا لیکن mostly آپ نے ان چیزوں کے لیے ready ہونا ہوتا ہے emergency stop کے لیے بھی emergency stop exercise اور four جو maneuver ہوتے ہیں forward bay reverse bay reverse parallel parking and pull up under right تو so far اس نے اپنے جو maneuvers ہے وہ کر لیے اور اب they are heading towards the another roundabout تو جیسا کہ ہم test پہ جاتے ہیں تو بہت سی سوچیں لے کے چلے جاتے ہیں کہ roundabouts 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 بالکل ہوتا ہے آپ نے زیادہ سوچ لے کے نہیں جانی جیسا کہ student کو میں نے تیاری کرائی third exit fourth exit third exit fourth exit exit کی زیادی تیاری کرانی پڑتی ہے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سے اس کا test start ہوا first roundabout پہ بھی اس کو second exit examiner نے کہا تو اس کے بعد جو second roundabout آیا cross road he is going to turn left تو یہاں پہ اس کی دوسری جو mistake ہوئی جیسا کہ اس نے بہت ہی nice and slow یہاں پہ turning کی تو یہاں پہ اس کی جو judgment and meeting تھی اس میں یہ minor mistake آئی یہاں پہ جیسے ہی یہ پہنچا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے گاڑی آ رہی تھی تو اس کو slow کر کے یہاں پہ رکھ جانا چاہیے تھا اسے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے تھا تو یہاں پہ جیسے ہی گاڑی بالکل آتی گئی بالکل اس نے جگہ نہیں دی سامنے والی گاڑی میں تو میرے student نے یا آپ نے بھی کیا کرنا ہے quickly center میں دیکھیں پیچھے کوئی نہیں ہی ہے تو آپ safely reverse کر لیں تھوڑا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں reverse کی وہ اس لیے کہ سامنے سے جو گاڑی آئی وہ suddenly آئی بینڈ پہ تھی تو بینڈ سے suddenly آپ کے سامنے کوئی چیز آ جاتی تو یہ آپ کی mistake نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی mostly student نے یہ question بھی پوچھا تو آج اس کا answer دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے marking نہیں ہے کوئی بھی arrow نہیں بنا ہوا اور examiner نے اس کو کہا کہ traffic light straight ahead تو student کہتے ہیں کہ کونسی lane سے straight جانا چاہیے دیکھیں دونوں laneیں straight جاتی ہیں یہاں پہ کچھ specific نیچے arrows نہیں دیے ہوئے کہ یہ left پہ جاتی ہے یا یہ right پہ جاتی ہے تو جہاں پہ specific arrow marking نہیں ہے تو آپ دونوں lane use کر سکتے ہیں straight جانے کے لیے لیکن کیونکہ اس نے right والی lane use کی تو left mirror left mirror left mirror left mirror دیکھتے ہوئے آپ نے جانا ہے اور اگر آپ left والی lane use کرتے ہیں تو right mirror right mirror right mirror right mirror دیکھتے ہوئے آپ نے جانا ہے تو so far یہاں پہ جو speed ہے وہ ہے 30 miles per hour تو یہاں پہ اس کی جو دوسری نہیں تیسری sorry دو already ہو چکی ہے اس کی mistake تو اس کی جو third mistake ہوئی وہ ہے progress ٹھیک ہے use of speed کہہ لیں تھوڑا سا یہاں پہ 30 تھی تو meeting کے لیے آپ نے بالکل slow کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ کو opportunity ملتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالی road ہے یہاں پہ اس کو اپنی speed تھوڑا سا gain کرنی چاہیے تھی plus 20 لے جائے 23 25 تک آپ touch کریں آپ نے examiner کو تھوڑا progress show کرنی ہوتی ہے کہ خالی road پہ آپ تھوڑا speed کو بڑھا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کی جو mistake ہوئی speed کی یہ third mistake ہو گئی یہاں سے پھر examiner نے جو سا navigation وہ بند کیا تو اس کے بعد اس کو verbal instruction پہ لے آیا کہ I will give you a verbal instruction نو تو یہاں سے examiner نے اس کو کہا کہ at the roundabout he is going to go straight ahead second exit تو یہ ویلوٹری کا roundabout ہے yarding lane سے یہ سامنے second exit and first left یہ بہت important ہے یہ آپ نے بہت اس کی practice کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے یہ جو middle lane ہے وہ سامنے second exit جاتی ہے اور اس کی لگ دیکھیں roundabout بالکل رائٹ سے خالی ملا اور اس نے بالکل انٹری ماری یہاں پہ اس نے کم mirror check کیے اس کو left mirror ایک دفعہ اس نے دیکھا اسے یہاں پہ دوسری بار دیکھنا چاہیے تھا تو اس طرح اس کا جو ہے وہ use of mirror change direction کی جو چوتھی mistake ہے minor وہ ہوئی وہ یہاں پہ 30 کی speed ہے اور first left after the second exit first left تو آپ نے instructions کو war سے سننا ہے اگر یہاں پہ آپ نے first left first left for example نہیں کیا تو آپ سیدھا چلے گئے تو واپس آپ کو اس roundabout پہ آنا پڑے گا you turn کرنا پڑے گا کیونکہ جو سامنے والی roads ہیں وہ close road ہیں وہاں وہ کہیں بھی نہیں نکلتی تو اس لئے آپ کو واپس اس roundabout کو clear کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کوشش کریں first go میں ہی آپ اپنی جو instructions examiner آپ کو دیتا ہے نا آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے شرمانہ نہیں نہ ہی hesitate ہونا ہے یہ میں دوبارہ آپ کو اس لئے repeat کر رہا ہوں یہ گھوڑ سے سنیں کہ اگر آپ کو instruction سمجھ نہیں آئی یا آپ نے غور سے نہیں سنی آپ نے examiner کو کہنا ہے please repeat it again تو make sure کریں آپ نے اسے کہنا ہے کہ مجھے اس instruction کو repeat کرو roundabout he is going to turn left first exit تو بہت سے student some time window کھلی ہوتی ہے dual carriage way پہ شور کی وجہ سے وہ سن نہیں سکتے instruction سمجھ آنی نہیں آتی یا وہ کچھ ایسی confusion والی جگہ ہوتی ہیں یا places when you go when examiner gives you an instruction تو maybe you get bit confused کہ آپ تھوڑے سے confused ہو جائیں کہ اس نے کیا کہا ہے تو make sure کرنا ہے آپ نے examiner کو کہنا ہے کہ please repeat it again تو آپ کے لئے وہ repeat کرے گا تو یہاں سے بھی some time mistakes ہو جاتی ہیں اگر آپ properly instruction نہیں سمجھ سکے تو یہاں پہ speed up start ہو جاتی ہے 20 so far اس student نے جو ہے وہ four minus mistake کی ہیں overall اس کی performance ٹھیک رہی اور کہتے ہیں نا کہ جب تک test ختم نہیں ہو جاتا آپ نے give up نہیں کرنا آپ نے do your best mistakes ہوتی ہیں نا تو some time student خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید اس نے serious mistake کر دی لیکن maybe in examiner پر point of view وہ minor mistake ہو تو ہم شروع میں ہی اپنا جو confidence level ہے وہ drain کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے confidence level کو بالکل drain نہیں کرنا بالکل آپ نے give up نہیں کرنا ہوتا کسی ایک غلطی کی وجہ سے کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سمجھ اس کو fast forward کروں گا sorry just time بچانے کے لیے کہ آپ نے اپنے confidence کو drain نہیں کرنا کیونکہ جب آپ نے اپنی confidence کو drain کر دیا یا آپ بالکل نروس ہونا شروع ہو گئے چھوٹی سی غلطی کے بارے میں آپ سوچنے لگے تو آپ کی second mistake ہو جائے گی تو جو ہوا سو ہوا اسے پیچھے گزرنے دیں آپ آگے فوکس کریں آگے planning کرتے ہوئے جائیں اور اپنے test کو complete کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو میں یہ جونسی mistakes ہیں آپ کسی بھی city میں دوسرے areas میں جب آپ لیسن لیتے ہیں اپنے instructor سے تو make sure کریں آپ اچھی practice کرتے ہوئے جائیں اور آپ اپنے test پہ confidence ہو کے جائیں اور take it easy relax وہ ہم کہتے ہیں enjoy your drive آپ جاؤ اور بالکل آپ نے examiner کے ساتھ اپنی interaction اچھی رکھیں اسے بالکل feel نہ ہونے دے کہ آپ nervous ہیں اور آپ اسے کیا بھی سکتے ہو کہ sorry i am feeling nervous تھوڑا سا تو sometime وہ آپ کو help out کرتے ہیں relax رکھنے میں رونڈ about he is going to go to the second exit تو پھر وہی بات جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو explain کیا یہ چیزیں بہت important ہیں کہ رونڈ about سے پہلے zebra crossings کو آپ نے ignore نہیں کرنا یہاں پہ بہت سے student fail ہوتے ہیں اس طرح کے رونڈ about پہ چاہے آپ کہیں بھی ہیں سب سے پہلے zebra crossing کو دیکھیں center mirror دیکھ کے اور اس کے بعد آپ آپ رونڈ about کو دیکھیں جو آپ نے deal کرنا ہے کیونکہ آپ کو instruction ملتی ہے رونڈ about کی ہمارا دھیان ہے وہ رونڈ about پہ چلے جاتا ہے اور zebra crossing کو ہم miss کار دیتے ہیں پھر دوبارہ zebra crossing آ رہی ہے center mirror چیک کریں properly scan کریں اور ہاں اگر zebra crossing پہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ بالکل بے شاک آپ رونڈ باٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے کیونکہ pedestrian کی priority سب سے پہلے ہوتی ہے تو آپ نے جیسے ہی کوئی zebra crossing رونڈ about کے پاس دیکھنی ہے آپ نے mirror check کرتے ہوئے سب سے پہلے zebra crossing کو scan کریں اسے clear کرنے کے بعد آپ رونڈ about کے اوپر آئیں اور اس کو clear کریں تو next road he is going to turn right تو میں آپ کے لئے اور بہت سی interesting ویڈیو بنا رہا ہوں بہت ہی informative ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور subscribe کریں اور بہت شکریہ آپ جس طرح مجھے آپ support کرتے ہیں اور دیکھیں آج میں آپ کے لئے جو بھی ویڈیوز لاؤں گا اس میں commentary کروں گا کیونکہ مجھے بہت سے students نے request کی کہ without commentary وہ ویڈیوز کو اتنا سمجھ نہیں پاتے یا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ویڈیو میں یا جو mistakes ہوئی ہیں کہاں بھی ہوئی ہیں اور کیسے انہیں correct کرنا ہوتا ہے تو میں i will try my best کہ in my next videos میں آپ کو ساتھ یہ جو analyze ہوتا ہے یا commentary ہوتی ہے جو mistakes ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتاتا رہوں گا تو یہ ایک طرح کا آپ کا lesson بھی ہے pull up on the left somewhere safe تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں roughly fourth time examiner نے اس کو pull up on the left کرنے کو کہا ہے تو make sure کریں six point check کرتے ہوئے کیونکہ یہ manual گاڑی ہے تو examiner آپ کو ایک دو دفعہ جو up hill یہ اس time up hill پہ پارک کرنے کو کہا ہے examiner نے تو گاڑی پیچھے roll back نہیں ہونی چاہیے take your time if you are driving the manual کا تو اس طرح اس کا test بالکل ختم ہونے کے پاس ہے تو میں جو next videos بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو سارے maneuvers بتاؤں گا within ایک ویڈیو میں within a fifteen twenty minutes تاکہ جب آپ test پہ جائیں تو آپ quickly وہ اس کو دیکھ لیں جیسے آپ میری show me tell me کے questions بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا thank you very much اور اس کے علاوہ میں آپ کے لیے automatic اور manual گاڑی کے lesson specifically بنا کے لا رہا ہوں کیونکہ میری یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی better نہیں ہے میں یہ mention کرنا چاہتا ہوں sorry for that کہ یہ کیونکہ اس recording کے لیے ہم professional cameras نہیں use کر سکتے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ dash cam سے بنتی ہے تو dash cam میں اتنی settings کی options نہیں ہوتی تو اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی آپ کو شاید اتنی bright نہ لگے تو میں نے تھوڑی سی آپ کے لیے اس میں editing کر کے brightness ڈالی ہے تو اس کے لیے معذر لیکن جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کی quality آپ کو بہت بھی اچھی ملے گی تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کچھ concept clear ہوئے ہوں گے جو اس نے minor mistake کی آپ نے وہ repeat نہیں کرنی آپ نے اس سے ضرور کچھ سکھا ہوگا تو اس student نے اپنا جو test ہے وہ پاس کیا تھا اور اس کی four minor mistakes ہوئی تھی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا آپ کے لیے اور بہت سی ویڈیوز بنا کے لا رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں take care bye bye